ہندوستان ہماری ماں ہے ہم اس کی اولاد ہیں ماں سے کوئی لڑائی کرتا ہے کر سکتا لڑائی نہیں کر سکتا ماں سے کوئی لڑائی نہیں کر سکتا ہم کب تک کرزوں کی زندگی گزاریں گے اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول ان کی بغلب ہے آج ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے ہم دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر مزاروں پر ہمارے رہ لیں گے ماں سکون ہے یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کرزوں کی دلدل اور عوام الناس سے روٹی کا نوالہ تک چھن جانے جیسے حالات کا ذمہ دار کون ہے پاکستان بول کے دکھائے ان کے سامنے پاکستان بولے آئی ایم ایف کے اب وہ تلوے چاٹ رہے ہیں آج کل آپ کی بجلی ہر چیز مہنگی کر دیں گے یوگی جی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ نے گورنمنٹ آف یو پی نے ان کو مکان بنا کے دیا ہے یہاں پہ غریب ہوا کیا حال ہے خبر آپ کو دیں کہ موسم گرمہ میں پانی کے بہران کا خدشہ سوبوں کو پانی کی دستیابی اور تقسیم پر عرصہ آتھارٹی نے سرزور چائنہ کے اندر مسلمان وہاں مارز تبلیغی جماعت کے بندے گئے ایک بھائی کو اندر کر دیا دوسرے کو مار دیا یہ چائنہ کے اندر ہوا ہے عباب کرزوں اور ان کرزوں پر سوت کی ادائیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی کا بوچ زیادہ دیر تک اٹھا پائیں گے یہ جو بھائی میں بند لاشے کراچی میں ملتی ہیں وہ انڈیا والے آ کے کرتے ہیں ہم ہی ہیں بلوچستان میں دیکھو ظلم ہو رہے ہیں نمسکر دوستو جیہادیو والے پاکستان میں ایک ہزار دو ہزار میکاد بندہ ایسا مل جاتا ہوگا جو انڈیا کو کہتا ہوگا کہ انڈیا جو بھی ہو لیکن ہم وہیں سے آئے ہیں اور یہ بھی کہتا ہوگا کہ جو بھی ہو ہم پہلے ہندو ہی تھے تلوار کے زور پر یا پیسوں کے لالچ میں جو ہے نا وہ ہم نے اسلام قبولا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی ہو لیکن پاکستان میں جیسے میں نے کہا ہزار دو ہزار تین ہزار میکاد بندہ مل جاتا ہوگا جو اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہوگا کہ بھی ہندوستان ہماری ماں ہے وہ بات تو ہے لیکن سیچویشن اتنی خراب ہے پاکستان کی اندر کہ پاکستانی میڈیا والے یا پھر کہے کہ بترکار یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم کشکول کشکول مطلب کہ کٹورا لے کر جاتے ہیں تو سامنے والا پریسیڈنٹ پرائم میریستر سمجھ جاتا ہے کہ بھی یہ بھیک مانگنا ہے اور اگر مان لیجی کہ ہمارے ہاتھ میں کٹورا نہیں بھی ہوتا نا تو بھی سامنے والے کنٹری کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے سرے میں چھپا ہوگا بگل میں چھپا رکھا ہوگا یا پھر کوئی اور لے کر آ رہا ہوگا لیکن یہ مانگے گے تو دیفینیٹلی بھیک کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایک دو بلین دے دیجی اب کیسی دیانی سیچویشن ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھائی دیا کریں کہ پھر ترس کھائیں سمجھ میں نہیں آ رہا اسی کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے ہرو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی اب ہندوستان کا نام لے کر فوڈ فوڈ کر رو رہے ہیں پاکستانی اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان ہماری ماں ہے اور ماں سے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا دوسری طرف ایران اور پاکستان کے بیچ گیس پائپ لائنگ بن رہی ہے لیکن اسے لے کر پاکستان اب پوری طرح سے فس چکا ہے امریکہ کی نگاہ اس پروجیکٹ پر ٹیڑی ہو چکی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اسے راحت ملے لیکن امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس پروجیکٹ کو منجوری نہیں دے گا یعنی اگر پاکستان اس پروجیکٹ کو آگے بڑھاتا ہے تو اسے پرتیبندوں کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے ایک ایک ایکسپیٹ نے اس مدے پر امریکہ پر نشانہ سادھا ہے ساتھ ہی اس بات کی تلنا کی ہے کہ جب بھارت روز سے تیل خرید سکتا ہے تو پاکستان ایران سے گیس کیوں نہیں خرید سکتا پاکستانی میڈیا کے انسار کیا چین پر اب بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ افکان تالیبان کا دوست ہے ایرانہ کی چپی پر سوار اٹھائے ہمارے وہاں رشتزار پتھ نہیں کتنے مر گئے ہیں میرے عزیز مر گئے ہیں ہم جنازے میں نہیں جا سکتے آپ نے ایک بات بتانی ہے آپ کا ہندوستان میں وزٹ ہوئے سر میں بہت وزٹ کی اور آپ آپ بتائیں یہاں پہ ہمارے ایک کی نعرہ لگتا ہے کہ ہندوستان کے در مسلمانوں پر ظلم ہو گیا کیوں ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم نہیں ہو رہا جھوٹ بولتے ہیں سب میرے سکے مامو ہیں وہ غریب ہیں وہاں میرٹ کے اندر سٹی میرٹ سٹی کے اندر وہ غریب ہیں ہم جب جاتے تھے ان کے گھر تو بغیر چھت کے ہمارے رہتے تھے اب میں مجھے پتا چلا کہ وہاں یوپی گورنمنٹ ہیں کیا نام ہے سی ایم کا یار وہ جو پندٹ ہے یوگی صاحب یوگی صاحب یار یوگی جی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں میں آپ نے گورنمنٹ آف یوپی نے ان کو مکان بنا کے دیا ہے یاں پہ غریب ہوں کا کیا حال ہے اب یہاں پہ غریب ہوں کا کیا حال ہے یہاں غریب تو خود کشی کر رہے ہیں خود آئیشی کر رہے ہیں یہ سارے خود غریب کا پتہ نہیں ہے غریب کا حال کیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ مسلمان لوگ آپ کے سکے ماموں کے لیے انہیں بنا کر دیا میرے بڑھو رشیدار ہیں پورے انڈیا میں میرے رشیدار ہیں تو اب یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سکھ یا ہندو رہے ہیں کیا ہم نے ان کے لیے کیا ہے سندھ کے اندر بلچستان کے اندر لوگ رو رہے ہیں کچھ نہیں یا اقلیت تو بات تو دوسری ہے یا مسلمان رو رہا ہے میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے میرے آسوں نہیں کر رہے ہیں یہاں ہم نہ بیجلی کا بیل دے سکتے ہیں نہ گیس کا بیل دے سکتے ہیں جنرل زیہا کا دور بڑا اچھا دور تھا یا کمائی زیادہ تھی خرچیں کم تھے تیس تیس پندرہ روپے تیس روپے بہت زیادہ بیل آیا چھتیس روپے کا پتہ نہیں چونتیس روپے کا بیل آیا تھا میری شادی نہیں ہوئی تھی میری والدہ کہنے لیں گی جنرل زیہا کے دور میں کہ جا اس کی کشتے کرا گیا چھتیس سو پتہ نہیں چونتیس سو تو تین کشتے میں کرا گیا ہے تھا چونتیس روپے کا بیل تھا اب آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا اب ہزاروں بیل روٹی کھانے ہیں پیسے ہیں تو کھانے بھوکے سو جاؤ بچوں کی پڑھائی ہے ختم کرا دو بچوں کو سکول سے لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول سے نکال لیا ہے نکال لیا ہے بھائی اٹھا لیا ہے فیچر نہیں دی جاری لوگ بھوکے مر رہے ہیں انڈیا میں دلی میں اس وقت میرے رشتہ دار ہیں میں نے انہیں فون کیا میں کہا پچھلے سال میں کہا تم تو میں کہا پاکستان مت آنا ابھی کیونکہ وہاں سے بیزہ ملی جاتا ہے انڈیا کو وہ مسلمان ہیں ان کو بیزہ دیتی پاکستانی کا انہیں منگوا لیتے ہیں انہیں بلوا لیتے ہیں میں کہا یہاں نہ آنا گرمی بہت ہے میں کہا دلی میں کیا حال ہے دلی میں زیادہ ہوگی کہنے کے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہا کیوں کہنے کے ہمارے تو ہر کمرے میں ایسی لگا ہے میں کہا ایسی کیسے لگا ہے کہنے کے یہاں تو تین سو یونٹ فری ہیں وہاں ہمارا راشن بناوا ہے غریبوں کا راشن بناوا ہے دس روپے کلو چاول پانچ روپے کے لیے چینی ہاں جی اس طرح مٹی کا تیل ہر چیز راشن بناوا ہے وہ اس کے مطابق لاؤ جی پیسے جمع کراؤ بتاؤ دس روپے کے لیے چاول مل رہا ہے یہاں پہ رمضان ہے کیا حال ہوا یہاں رمضان آیا تو یہاں تو یہاں کیلہ ویسے رول رہا تھا اب چار سو روپے درجن ہے میں پینڈی گیا ہوں ابھی پچھلے ہفتے چھ سو روپے مہا چھ سو روپے کلو سٹرابری ہے میں کہا جی لاہور میں تو ڈیڑھ سو بھی کر رہی ہے ہو میری شکل دیکھ رہا ہے کی کہ آ رہے ہو میں کہا صحیح کہ آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ہے بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے ابھی دو سو روپے وہ سامنے لگائی ہو وہ سامنے لگایا ہو دو سو روپے وہاں چھ سو روپے پینڈی میں کیا وہ پاکستان نہیں ہے پنڈی پاکستان میں نہیں ہے یہاں دو سو روپے وہاں چھ سو روپے کیوں ہے اتنا کنٹرول ہی نہیں ہے گورنمنٹ صرف ہر بندہ جو آ رہا ہے نا سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے اور سر پھر آپ ایک ہی الیکیشن لگا دیتی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم کیا وہ یا تو انڈیا نے کیا یا مطلب امریکہ نے کیا انڈیا نے کہاں سے ظلم کر لیا یہ جو بوری میں بند لاشے کراچی میں ملتی ہیں وہ انڈیا والے آ کے کرتے ہیں ہم ہی ہیں بلوچستان میں دیکھو ظلم ہو رہے ہیں گوادر میں ظلم ہو رہے ہیں جو اپنے عوام کی حقوق کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں جو دین کی بات کرے گا جو پاکستان کی وفاداری کی بات کرے گا جو یہاں اپنا عوام کی فائدی کی فلاو بہبود کی بات کرے گا اس کو نواز شیف کی طرح اٹھا کے بات پھیک دیا جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تلقات بہتر کر لیں اس کو بھی غدار بول دیا وہ بھی غدار ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہے بھائی ہمارے جب تک انڈیا سے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے پاکستان نہیں ترقی کر سکتا پاکستان ترقی کرتا ہے پیچھے پیچھے انڈیا جو ہے وہ کیچی لے کے پیچھے لگاوہ ہوتا ہے داشتگرد داشتگرد بھائی صلاح کر لو ہندوستان کے بات نہیں کرتے افغانستان ایران جب تک نیبر کے ساتھ تلقات اچھے نہیں ہوں گے نہیں ترقی ہو سکتی عوام کا تو سوچ ہی کوئی نہیں عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا آپ مجھے یہ بتائیں بہت بڑی بات میں کرے لگوں ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم رہے ٹھیک ہے وہاں پہ مسجدوں کے اندر پہ بندی ہے تو یہ بتائیں چائنہ کے اندر کیوں نہیں بات کرتے چائنہ کے اندر مسلمان وہاں ہمارے تبلیغی جماعت کے بندے گئے ہیں ایک بھائی کو اندر کر دیا دوسرے کو مار دیا یہ چائنہ کے اندر ہاں ہے یہ چائنہ کے اندر تو کہتے ہیں وہ تبلیغ نہیں کرنی ہے پاکستان کی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے قرآن نہیں پڑ سکتے منار نہیں بنا سکتے مسجد بند ہے تالے لگے میں انڈیا میں اور کروڑوں مسجد ہیں سب میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں نمازی بھی پڑے جا رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات میں پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عید ہو بکرہ عید ہو محرم ہو عید ملاد ہو نبی ہو بارہ ربی ہو اول ہو سرکاری چھٹی ہوتی ہے سرکاری گورنمنٹ آف انڈیا مودی نے وہاں سرکاری چھٹی دیو ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کی مسلمان تو بڑے خوش ہیں میں ابھی فون کر کے آپ کو بات کروا دیتا ہوں میرے پاس سارے نمبر ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہم تو خوش ہیں بھائی تم پاکستان میں رہو ہم فون کرتے تو نہیں سر اب تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے بڑے پاکستانی کے لئے تو آج میں ہم بھی کٹورا لے گئے ہم اچھے رہ گئے بھائی نہیں گئے ہم یہاں پھسے میں ہم تو کہہ رہے ہیں آج آج انڈیا کھولے ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے ہم دوبارہ واپس جانے کے لئے تیار ہے